سیبی کی بات کر رہے ہیں فرمر ایڈی سیبی جین گپتا صاحب ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پینل میں مستر گپتا ہم نے دکھایا کس طرح سے کمپنی لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کا چونہ لگا چکی ہے اگر سب کی بات کریں اور فرضی سپنے حسین سپنے جو اس سے پہلے بھی کئی بار کئی اور کمپنیوں نے لگایا کیونیٹ نام کی ایک اور کمپنی لگا رہی ہے اور پڑھے لکھے لوگ اس کے جھاسے میں فس رہے ہیں سر سیبی جیسے جیسے ریگولیٹرز کے پاس کوئی ذریعہ ہے ان فرضی کمپنیوں پر فرضی والا کرنے والی کمپنیوں پر لگام لگانے کی جین گپتا صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے آ رہی ہے آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے جی سیبی کے اوپر میں نے پوچھا ہے سیبی اس فائلنشل ریگولیٹر ہے سب سے بڑا اس دیش کا کیا اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے ایسی کمپنیوں کو پکڑنے کا سر دیکھیں پہلے ہم کو سمجھنا پڑے گا یہ ہے کیا چیز یہ پانجی سکیم ہندوستان میں ہر سال آتی ہے اور یہ کوئی پہلی سکیم نہیں ہے اور نہ آخری ہے اس میں جیسا امیت نے بتایا کہ یہ جو چیز ہے ایکٹیویٹی ہے کسی بھی طریقے سے سیبی آر بی آ یا کسی ریگولیٹر کے انتر کے دھلی نہیں آتی ہے کہ جیسا میں نے آپ کی ریپورٹر کے اس سے سمجھا کہ یہ کچھ اس کے بدلے میں سمان دے دیتے ہیں تو اگر ہم نے آپ کو کچھ پیسہ دیا تین لاکھ کا پیسہ دیا اس کے بدلے میں ہم نے سمان دے دیا اور سمان کی کچھ بھی بیلیوٹر کے کچھرہ دیا تو یہ سیل آف گوڈ ایکٹ کے انترگت آ گیا آپ نے ہمیں پیسہ دیا ہم نے آپ کو سمان دیا اور اگر آپ اس سمان سے سیٹسٹ نہیں ہے تو کنجیومر کورٹ میں جانا پڑے گا رہی ساتھ میں اس کے ساتھ انسنٹیو سکیم کہ آپ نے یہ سمان کتنا بچہ آپ کو کیا انسنٹیو ملے گا یہ ایک انسنٹیو سکیم میں آ گیا تو اگر آپ اس کو بینہ کسی ایموشن کے ساتھ دیکھیں تو یہ سیدھا سیدھا ایک پروڈیکٹ کو بیچنے کا معاملہ ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ امیت نے بتایا کہ ہم لوگ دنیا میں لوگوں کو سپنے بیچتے ہیں اب جیسے آپ دیکھیں شاہرک خان فیر ان لولی کی طرح سے آدمی کے فیرنس سکریم بولتے ہیں کہ آپ گورے ہو جائیں گے آج تک کوئی گورا نہیں ہوا شاہرک خان اس سے گورے نہیں ہوا ابھی تک تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ سب چیزوں کا جو خود کو بھی ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں تو کیا وہ سکیم صحیح ہیں یا غلط ہیں بجائے اس کے کہ کسی کے جھاسے میں ہم فض جائیں پرتیب چودری میں آپ کے پاس آؤں گا سر سر آپ دیش کے فننیشل سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونیٹ نام کی کمپنی کا جو خلاصہ زی بزنس نے کیا ہے ہم نے ان ساں ان کا بھی پکش لینے کی کوشش کی کوئی پکش دینے کو تیار نہیں ہے وہ کمپنی آپ کیا کہیں گے سر اس کھلاسے پر اور آپ کا کیا کہنا ہوگا کیونیٹ نام کی اس کمپنی پر دیکھئے اس پہ نہیں پر اوورال جو یہ فراڈ ہو رہے ہیں یہ اس لیے جھو جاتے ہیں کہ آر بی آئی سی بی ایس ای ف آئی او سب اپنا اپنا پلہ جھاڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے دوسری بات ان کے پاس کوئی زیادہ لمبا چوڑا فیلڈ سٹاف نہیں ہے تو اس لیے انویسٹیگیٹ نہیں کر پاتے اس کو پرسو نہیں کر پاتے جہاں تک سامان دے کے پیسہ لیا وہ تو میرے خیال سے آر بی آئی کے پر ویو میں نہیں آئے گا پر جس طرح سے یہ پانزی سکیمز چلے اور جیسا کہ آپ نے نام لیا کئیوں کا تو اس میں لوگوں کو اتنا نقصان ہوا اور وشیش روپ سے گریب لوگوں کو اور نہ سمجھ لوگوں کو جس طرح سے بدھو بنایا گیا تو اس میں آر بی آئی کو سٹیپ ڈاپ کرنا چاہیے پر آر بی آئی نے اس سے اپنا پلہ جھاڑ لیا وہ سیبی کے پاس ڈال لیا ہے پر آپ دلی میں یا بمبائی یا کلکتہ میں چنہی میں بینگلور میں کسی سے پوچھئے کہ سیبی کا دفتر کہاں ہے کوئی نہیں جانے کا پر آپ اگر پوچھئے کہ آر بی آئی کا دفتر کہاں ہے تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم فیفٹی پرسنٹ لوگ یہ بتا دیں گے کہ آر بی آئی کا دفتر بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آر بی آئی کو یہاں پر پیچھ میں آنا چاہیے یہ چیزیں جو آر بی آئی کو جمعہ داری لینی چاہیے پہلے آنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ جو پانزی سکیمز ہیں وہ بینک میں نہیں آکے ان چیزوں میں جا رہا ہے تو جیسے یہ شاردہ سکیم اور یہ سب سکیم ہوئے ان میں میں سمجھتا ہوں آر بی آئی نے کارگر قدم نہیں اٹھائے دوسری جگہوں پر ریگولیٹر اس میں بہت سکتی سے کام کرتا ہے in fact ہر بینک کو ہر برانچ کو یہ بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ آئی ایم ای بینک انڈر ڈیپوزیٹ انشورنس ایک اور آر بی آئی ڈیپوزیٹ انشورنس ایک کو ایڈمینسٹر کرتا ہے ڈیپوزیٹ انشورنس کارپوریشن جو ہے وہ آر بی آئی کے انڈر ہے پر آر بی آئی اس طرح کے بورڈ لگائیں اور تو مطلب آپ کے ساتھ سے آر بی آئی اگر کڑے قدم اٹھائے تو ایسا معاملوں پر لگام لگائی جا سکتی ہے لیکن میرے ساتھ دو دیش کی بڑی پارٹیوں کے ریپرزنٹیو بیس پیلل میں ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں گوپال کشن اگروال میں پہلے آپ کے پاس آؤں گا ایک ایسی کمپنی جو آج سے نہیں کافی دنوں سے لوگوں کو چونہ لگا رہی ہے حسین سپنے بیچ رہی ہے اور ہمارے دیش میں ایک عدد قانون تک نہیں ہے تاکہ اس کمپنی پر لگام لگائی جا سکے آلوک میرے ساتھ اس پینل بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پوری ریپورٹ کو تیار کیا پوری خبر کو کبر کیا ہے اور گھوم پھر کے بعد وہاں پر یہی آتی ہے جو آلوک بھی کہیں گے کہ ایک ایسا کانون نہیں ہے جس سے کیونیٹ پر لگام لگائی جا سکے آپ کے حساب سے کیا اب وقت نہیں آگیا ہے کہ کوئی ایسا کانون ہو آپ کی سرکار کوئی ایسا کانون لے کر آئے جس سے کیونیٹ جیسی کمپنیوں پر لگام لگے دیکھیں میرے خیال سے یہ اس چیز کو ہمیں سیگریگیٹ کرنا چاہے اس میں سب سے مہتپون ایسی کیسز میں آویرنیس بہت بڑا مہتپون کام ہے اور جو آج آپ کا کارکرم ہے یہ ہی سب سے بڑا سر آویرنیس بہت ہے دوزار تیرہ سے اس میں ایو و میں ایف آئی آرز ہیں اور اس کے علاوہ آج بھی لوگ ایف آئی آر کرنے کو تیار نہیں ہیں لیکن کوئی کانون نہیں ہے آپ بھی زیادہ بتا پائیں گے نہیں میری ابھی بات پوری ہو جائیں ایک تو بھے آویرنیس جنتہ کے پاس ہو دوسرا کی کانون نہیں ہے اس بارے میں تھوڑا مجھے کہنا ہے کہ آر بی آئی اور سیبی ان کو اس سے الگ رکھنا ہی چاہیے رہنا ہی چاہیے کیونکہ سیبی کا ایک لسٹڈ کپٹل مارکٹ سے ریلیٹڈ کمپنیوں کا کام ہے آر بی آئی کا بینکوں کو اور ڈیپوزٹ سرز کو ریگولیٹ کرنے کا کام ہے اس میں ہمارے پاس ایو و بہت اچھا ونگ ہے پولیس کا وائٹ کرائم کالرز کو ڈیل کرنے کے لئے ایو وو کے پاس سفیشنڈ میرے خیال سے پاور ہے اور بہراشتر میں تو اسپیشلی ایم پی آئی ڈی بہت ہی سٹرانگ پاور ہے بھی بھی نہیں لگام لگ پا رہی ہے نہیں تو یہ لگام یعنی قانون نہیں یہ بہتی ہے اس کا مطلب law enforcement ہمارے دیش میں صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا جنسیز نہیں نہیں بہا پا رہی ہے یہ ایو وو اور ایم پی آئی ڈی کو بتانا چاہیے کہ انہیں کیا پرابلم آ رہی ہے میں پوچھ لیتا ہوں حالوک آپ نے ایک منٹ سر حالوک آپ پوری اس معاملے کو کور کر رہے ہیں کیا پرابلم آ رہی ہے آخر کیوں نہیں پکڑ میں آ رہے کیوں نہیں ایو وو اور ایو وو ممبئی اور ایم پی آئی ڈی دونوں کام کر رہی ہیں وہاں پر لیکن ابھی تک استطحیق یہ آئی ہے کہ ان کو اپنے کوٹ میں اپنا پکش رکھنے کے لیے ابھی ابھی ہائی کوٹ میں اماملہ گیا ہے ممبئی کے اور وہاں پہ hearing شروع ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ابھی establish کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا کہ پہلے کی ویہان ہی QNET ہے اور QNET ہی ویہان ہے کیونکہ QNET کی franchiseی انڈیا میں ویہان ہے ویہان QNET کی franchiseی انڈیا میں اور QNET ہونگ کونگ میں رجسٹرڈ ہے جی بالکل تو اب اس دکت یہ آ رہی تھی تو اب جا کے establish ہو پایا اتنے دنوں کے بعد کہ یہ جو مائیکل فریرہ جو کی ویہان جس کی کمپنی 80% اس کے شیئر ہیں وہ QNET کے بہا پر انڈیا میں کام کر رہا ہے کیونکہ QNET انڈیا میں کام directly نہیں کر سکتی ہے QNET انڈیا میں directly کام کر نہیں سکتی ویہان نام کی اس نے ایک franchiseی بنائی ہے اور وہ لوگوں کو پھسا رہے ہیں ابھی دوبے میں آپ کے پاس آؤں گا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ابھی دوبے میں آپ کے پاس آؤں گا آپ نے پورا معاملہ سمجھ لیا آپ نے ایکسپرٹس کی بات بھی سن لی کیسے ہمارے دیش میں کانون کی کمی ہے جو اس کے روڑے اٹھکا رہی اس پر کاروائی کرنے کہ یہ بھی آپ سمجھ گئے سر اس سے پہلے بھی کئی سرکارے رہی ہیں میں BJP کانگریس نہیں کروں گا لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں ہم چوک گئے اگر ہم پہلے کچھ ایسا کانون لے آتے جو اس پر لگام لگاتی یا جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں پہلے کچھ زیادہ جو ہماری law enforcement agencies ہیں ان کو alert کرتے تو ایسے جو ہزاروں لوگ جو کیونٹ کے شکار بنے نہ بن پاتے دیکھیں پہلے تو آپ کے سنگیان میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے دوہزار چودہ کا اس نے سپیشل روپ سے کہا ہے کہ جتنی ایسی پانجی سکیمز ہیں اس میں سی بی آئی کو انٹروین کرنا ہوگا اور اس کے تحت سوری میں بیچ میں روک رہا ہوں سر لیکن یہ پانجی سکیم نہیں ہے سر سمجھیں یہ ڈائریکٹ سیلنگ کا ماملہ ہے شاید پانجی سکیم نہیں ہے نہیں دیکھیں وہ اگر آپ اس کو پوری طرح آرڈر کو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس آرڈر کو آپ ڈیفائن کریں گے یہ ملٹی لیول مارکٹنگ کا مجھ کو لگتا ہے کہ جیسے ایم ایل ایم پہلے چلتا تھا اس ٹائپ کا ایک کنسپٹ ہے وہ یہ بھی کہتے ہوئے بتا رہا ہے کہ 40,000 اس کے ایجنٹس کو ملنے کی بات کہی ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ اگر اس کو ایک برادر پروسپیکٹس میں دیکھیں تو ایسی سکیمز کو بھی ان سکیمز کے دائرے میں ان سکیمز کے دائرے میں لانے کی اوشکتہ ہے ایک بار دوسرا ابھی ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ مہدے نے کہا کہ لسٹیٹ کمپنیوں کو سہبی دیکھتی ہے تو جو اورڈیننس آیا تھا یہی ایک بیسک ایشو تھا کچھ بڑے لوگوں نے یہ آرگیومنٹ دیا کہ ہماری لسٹیٹ کمپنیاں نہیں ہیں تب یہ ایک آرڈیننس دوہزار تیرہ میں کندر کی سرکار لے کر آئی تھی کہ وہ نون لسٹیٹ بھی ہو تو سہبی کے ریگولیشن میں آتی ہے تو کیسے لوگوں کو بے کوف بنایا جاتا ہے کیسے لوگوں کو حسین سپنے دکھائے جاتے ہیں سال بھر میں کرولپتی سن سکتے ہیں فون کی گھنٹی بھی بج رہی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے ہم پوری کوشش کر رہے ہم ایک سروکاری پترکارتہ نبھاتے ہوئے کیونیٹ کا بھی پکش لیں اور ان سے بھی ان کا پکش لیں اور ان سے بھی ان کی پرتکی آ لیں لیکن کوئی بھی فون اٹھانے کو یا ایمیل کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ پوری گھنٹی بج گئی ان کے فون کی لیکن زہیر مرچن نے زہمت نہیں اٹھائی فون اٹھانے کی اس لیے ہم کہہ رہے کہ آخر اگر کیونیٹ میں کچھ غلط نہیں کیا ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آرہا